اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب سب ٹھیک ہوں گے تو جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ آج صبح سے ویدر بڑا رینی رینی سا ہوا ہوا ہے جو کہ پیڈنی اسلامباد کے لینے والے ہیں تو ان کے لیے تو آج ویدر بڑا اچھا ہے تو آج میں نے سوچا کیوں نہ بہت سے اپنے کاموں کو نبڑا لیا جائے عید سے پہلے پہلے تو جی سب سے پہلے مین امپورنٹ کام ہے فریج کو ساف کر لینا تو فریج کی بھی میں نے سائی چیزیں نکال کے اچھے سے واش کر لی ہے اور اب یہ آپ دیکھ لیں کہ میں نے واش کر کے اچھے سکھا لیا تو ابھی میں آئیسا سیٹنگ کرنیوں اپنے فریج کی مین امپورنٹ کام جی اید سے پہلے کرنے والا ہے فریزر کو بھی ساف کر لینا تو آج میں نے پورا فریج بھی اور ساتھ ساتھ اس کے فریزر بھی ساف کر لی ہے تو جو میری ایکسٹران دالیں وغیرہ تھی تو وہ بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک سپائی ڈیٹ کے اکارڈنگ میں نے جنسانا وہ فریج میں رکھ دی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ابھی ساون بھی جنسانا سٹارٹ ہونے والا ہے مونسون سیزن سٹارٹ ہو چکے تو اس کے اکارڈنگ میں نے جتنی میری ایکسٹران چیزیں تھی میدہ وغیرہ سب کچھ تو وہ میں نے اپنی جنسا ہے یہ ویجیٹیبل والا کارنر ہوتا جو لاسٹ میں اس میں وہ میں نے اپنی چیزیں رکھ دی تھی تو یہ ہو گیا ہے جی میرا فریج کا نیچے والا پوشن ساف سارا اور باقی میں نے اپنی برطن وغیرہ جو لگانے والے تھے وہ لگا دی ہیں اب چلتے ہیں فریزر کی طرف فریزر میں جی کافی قسم کا مال مطال جمع ہوا ہوئے تو یہ کچھ میں سیٹنگز وغیرہ کر رہی ہوں ابھی چیزیں اس کے نکال کے آہستہ آہستہ رکھتے ہیں یہ میرا لسن ادرک کا ڈبا ہے اس میں نے پیس میں آکے رکھا ملائی بھی کافی جمع ہوئی بھی ہے تو ابھی کافی کرنے والا کام ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے اس کے بلکل نہیں کرنا جو تو میرے چینل پر نیو ہیں وہ کارنی چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر اور کمنٹ لازمی کیا کریں تو چلیے جی اپنے فریزر کو صاف کرنے کی باری اب آگئی ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیے میں نے میٹس ڈالے ہوئے ہیں یہ شیٹ میٹس ہوتے ہیں فریزر میں اور فریج میں رکھنے کے لئے آپ لوگوں کو ایزیلی آویلیب ہر جگہ سے ہو جائیں گے یہ ڈائننگ میٹس بھی آپ لوگ ان کو کہہ سکتے ہیں وہ بھی یہ ڈائننگ ٹیبل کے پرپس سے بھی یوز ہوتے ہیں تو جو فریزر میں صاف کر چکی ہوں اور اب میں سیمپل اپنی جو میری شیٹس تھی یہ والی میٹس سے یہ میں نے رکھ دی ہیں تو فریزر جنسنا فائنلی میرا اچھا صاف ہو چکا ہے کچن کے ساکہ کام ہے ختم ہو چکا تھا تو اب ہم لوگ آئے میں مارکیٹ یہاں سے میں نے کچھ سبزیاں لینی تھی اید کے اکارڈنگ سے آلو پیاز ٹیماٹر ہری میرچیں تو یہ آج ہم لوگ آئے میں ہیں سی ایس ڈی آپ لوگ دیکھ لیں بڑی فریش ویجیٹیبلز یہاں پڑی ہیں تقریباً کافی ویرائیٹی کی یہاں پہ آپ لوگ کو ان سے نا ویجیٹیبلز دیکھنے کو ملیں گی فروٹس بھی کافی اچھے یہاں پر ہوں گے تو یہ اب جی ہم تھوڑی بہت جو ہم نے گروسٹی کرنی تھی وہ بھی ساتھ ساتھ ہم لوگ کر رہے ہیں تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں گھر جا کے یہ چیزیں میں لے کر آئی ہوں آلو لے آئی ہوں تقریباً پانچ ایک کلو میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پڑا ہے پیاز بھی تقریباً میں چار سے پانچ کلو لے آئی ہوں آلو میں درمیانے سائز کے لیے تھے چھوٹے بھی لیئے ہیں کچھ بڑے بھی لیئے ہیں بچوں کے فریز کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں پیاز بھی میں درمیانے چھوٹے بڑے سائز مکس سب بھی لے آئی ہوں ٹاماتر بھی تین کلو لے آئی ہوں باقی میں پس فریزے میں کافی پڑے ہوئے تھے مرچے بھی تقریباً میں آدھا کلو لے آئی ہوں بڑی فریش مرچے مجھے ملی ہیں اب جب مجھے ٹائم ملے گا تو ان کا میں پیس بھی بنا کر رکھوں گی باقی آز ایس فریش بھی رکھوں گی فریج میں اور یہ لسنہ درکھا گیا میرا اس کا میں آپ لوگ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی اس کا میں پیس بنا کر فریز کروں گی کیوبز میں اور یہ آگے جی لیمن یہ کچھ فریش رکھوں گی اور کچھ ان کا ہم جوس بھی نکالیں گے ساتھ ساتھ یہ ہم میں نے کچھ کھیلے لے لیے اور یہ کچھ ڈرائی فروٹس لیے ہیں ایت پہ کچھ میٹھا وغیرہ بنانا ہو تو اس کے لیے یہ سارے میں نے ڈرائی فروٹس لے لیے ہیں اور ڈرائی فروٹس کے تو ماشلس اب سبی کو پتا ہے کہ ریٹس جب بھی آپ لوگ جاتے ہیں تو وہ جنسانہ وہ انکریز ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بس تھوڑے بہت میں ڈرائی فروٹ لے کر آئی تھی جیت کے اکورڈنگ کچھ میٹھا بنانا پڑے تو اس میں ایڈ کر لیں گے ساتھ ساتھ میں کافی سارے مسالے بھی لے کر آئی ہوں یہ فوڈ کلر آ گیا اور یہ ہیں سارے میرے مسالہ جات تو اب اس کو میں اورگنائز کرتی ہوں کیسے وہ آپ لوگ بھی دیکھتے چلیں پہلا پلاؤں میں دکھا دیتی ہوں کہ مسالے میں کون کون سے لے کر آئی ہوتی یہ ہے سپیشل بومبی بریانی کے ایک مسالہ لائی ہوں یہ ایک نیا مسالہ ہے پنجابی بریانی کے نام سے ایک میں یہ بھی لے آئی ہوں تکہ لائی ہوں تکہ سی کباب ساتھ ساتھ اس کے لئے آئی ہوں شامی کباب اور ایک لائی ہوں میں چپلی کباب کا مسالہ اس کے بعد جو ہمارا مسالہ آتا ہے وہ ہے پایا مسالہ اب یہ میں نیا ہے اس بر لے کر رہی بس میں نے کبھی ایڈ تو نہیں کیا لیکن اس بر میں لے آئی ہوں اور ایک لائی ہوں جی نیشنل کا چکن تک کا تو یہ ہیں جی سارے مسالے تو ابھی آپ لوں گا میں دکھاتی ہوں کہ میں اپنی سبزی اور سارے مسالے کیسے باسکٹس میں ارگنائز کرتی ہوں یہ ہے جی میرے پاس ایک عدد باسکٹس کو میں نے اچھے سے واش کر کے ڈرائر کر لیا تھا اور اس میں جتنے یہ میرے مسالے ہوتے ہیں وہ میں رکھ دیتی ہوں تاکہ جب بھی مجھے ملے تو میں جسٹ سمپل ایک باسکٹ نکالوں اور ایزلی اپنی ہانڈی یا چاولوں بریانی میں یہ ہاں سے مسالے نکال کر ایڈ آن کر سکوں اس کے بعد جی آپ جیسے سبی کو پتا ہے کہ سبی کے کچنز میں یہ آلو پیازلی ٹوکری مست ہوتی ہے تو اس کو اچھے سے میں نے واش کر لیا اور اس کو ڈرائی ہونے کیلئے رکھا یہ جیسے ڈرائی ہوگی تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہاں اس کو میں نے جوڑ لیا تھا اور یہ ہے جی میں پاس دو پیپرز یہ جو کی ایف سے آپ لوگ کھاتے ہیں تو اس کا یہ خاکی سے پیپرز ہوتی ہیں اس سے میں نے اپنی اوپر والی باسکٹ کے پوشن میں بھی اور نیچے والی باسکٹ کے پوشن میں بھی ایسے میں نے سیٹ اپ اس کا کر لیا یہ کرنے سے آپ لوگ کی باسکٹ بھی ایک تو گندی نہیں ہوتی اس کے علاوہ آپ لوگ کے پیاز اور آلو ایزی لی جنسے نا وہ اس باسکٹ میں ایجسٹ ہو جاتے ہیں اب یہ اوپر والی باسکٹ میں میں نے رکھ دیا پیاز اور نیچے والی باسکٹ میں رکھیں گے ہم لوگ آلو سائٹ سے آپ لوگ دیکھ لیں کہ باسکٹ جنسے نا وہ بلوکس بنے میں اس کی وجہ سے اس کو ہوا وغیرہ بھی آلو پیاز کو ملتی دے گی کیونکہ آج کل پتہ آپ لوگوں کو مونسون کا سیزن سٹارٹ ہو چکے تو چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں اور یہاں پر میرے آگے جی آلو کی سیٹنگ تو یہ جی کر لی ہے میں نے اپنے آلو پیاز کی باسکٹ کو اورگنائز یہ دیکھیں آپ لوگ جو تو میرے چینل پر نیو ہیں وہ کارنی چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دیکھاتی ہوں کہ لسن ادرک میں نے سمپل یہ چھوٹی سٹوکری ہے میرے پاس اس میں میں نے لسن ادرک رکھ لیا اور جب جیسے مجھے ٹائم ملے گا تو میں ساتھ ہاتھ اس کا پیس بھی منا کر رکھ لیوں کیونکہ اب تین سے چار دن رہ گئے ہیں عید میں تو جتنا جلدی ہو سکے اپنے کاموں کو آپ لوگ بھی فارغ کر لیں اپنے کاموں سے اچھا جی اس میں میں نے ایک میں میں نے یہ رکھ دیا اپنی ہری مرچے ان کو میں نے دھو کر نہیں رکھا جس ایسی رکھ رہی ہوں تو جب مجھ چاہی ہوں گے تو اس ٹائم دھو کے ان کو جوز میں لے آئیں گے اس میں آگے ہری مرچے اور جو دوسرے والا باکس ہے اس میں ہم رکھیں گے اپنے لیمنز اور اس دوسرے والا باکس میں میں لیمنز رکھ رہی ہوں کچھ میں نے نکال کے رکھ لیا ہوں واش کر کے ان کا میں نے لیمنز جوز نکالنا اور یہ کچھ میں نے فریشی اپنے باکس میں رکھ لیا اور بڑی باسکٹ میں میں نے تماؤٹر رکھ لیا تھے ساتھ جو میں کھیرے لے کر آئی تھی وہ بھی میں نے اس میں رکھ دی ہے تو یہ جی ہوگی جتنی میں سبزی لے کر آئی تھی وہ میری اچھے سے اس کی سیٹنگ ہو گئی ہے یہ میری جگہ کچھن میں بھنی ہوئے ایک وینڈوز ہی بھنی ہوئے تو یہاں پر میں اپنے یہ سبزی پیاز ڈکتی ہوں ساتھ ساتھ میں اپنے نوچھابیں درستخان وہ میں یہاں پر سیٹنگ سیکھا دیتی ہوں آج جو میں نے اپنا دن دیا وہ بس جسٹ کچھن کو ہی دیا ہے تو یہ ایک میں آپ لوگ ساتھ ایک مسالہ شیئر کرنے والی ہوں یہ بڑا اچھا ہے جی اس میں نے سوکھا دنیا یعنی سابہ دنیا ڈالا ہے ساتھ زیرہ ڈالا ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے دھڑا مرچ یہ آپ لوگ نے جسٹ ایک منٹ کے لیے اس کو بلکل ہلکی آنچ پر فرائے کر لینا ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ دھڑا مرچیں گلے میں بھی کافی لگتی ہیں جسٹ آپ لوگ نے ایک منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر اسے گولڈن ڈالن کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اسے گرائنڈر میں ڈال کے اچھے سے کرش کر لینا ہے یہ مسالہ آپ لوگ کے لیے بلکل بیسٹ ہے جو لوگ تو چاول بناتے ہیں بنیانی بناتے ہیں ایون کے آلو گوشت کا سالن بھی مطلب قربانی کے بعد جتنے بھی آپ لوگ قربانی کے گوشت سالن وغیہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ لوگ یہ ون ٹیبل سپون ایٹ کر لیں تو یہ آپ لوگ کی ایک تو سمیل وغیہ بھی دور کرے گا اور ذائقہ بھی آپ لوگ کے سالن کا یا چاولوں کا ڈبل ہو جائے گا تو یہ جی اچھے سے میں نے اس کو گرائنڈ کر لی ہے اور یہ آگیا جی میرا مسالہ تین چیزیں آپ لوگ نے اس میں ایٹ کرنی ہے اور بڑا زبردست تھا یہ مرینیشن کے لیے بھی یہ مسالہ بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگا یوز ہو سکے گئے جو تکابوٹی یا سیکباب وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ بھی ایڈ ہو سکتا ہے نیکس جی میں نے اپنے جو مسالے والے ڈبیں یعنی کہ جو میرے ڈیلی یوز میں نمک مٹ چین پتی چینی وغیرہ جو مسالے ہوتے ہیں ڈبیاں ہوتی ہیں ان کو میں اچھے سے واش کر کے ڈرائے کرنے کے لیے رکھتی ہے تو اب میں ون بے ون ان میں چیزیں ایڈ کرتی جاؤں گی یہ بھی ایک اچھا لمبا چوڑا ٹاسک ہوتا ہے کچن کے چھوٹے موٹے کاموں کا تو اگر آپ ٹائم نہیں کر لیں تو آپ لوگ کا ٹائم جنسا وہ قربانی کی جو آگے عید آنے والی ہے اس کے لیے آپ کا بچ جائے گا باقی کاموں میں آپ لوگ اور ویسے بھی ککنگ میں تو اس سے بہتر ہے اس سے پہلے عید سے آپ لوگ جو اپنی جتنی بوٹلز وغیرہ ڈبے وغیرہ ہیں تو وہ مسالوں سے ری فل کر کے رکھ لیں جنہوں نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا وہ کائنڈلی مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر لیں میں آپ لوگ کو جو انسٹاگرام کا لنک ہے وہ میری ڈسکرپشن میں میں آپ لوگ کو لگا دوں گی تو آپ لوگوں نے وہاں سے جا کے انسٹاگرام پر بھی مجھے فالو کر لیں نیکس آتے ہیں جی ہمارے پاس چاول چاول میں پاس تقیباً یہ پانچ کلو کا پیکٹ ہے یہ میں لے آئی تھی آپ لوگوں کو پتا ہے ساون بھی شروع ہونے والا ہے تو اس کے لیے اس کو سیف کرنے کے لیے کیڑا وغیرہ نہ لگے تو میں نے 3 ٹیبل سپون اس میں جی ایڈ کیا ہے سالٹ اور 3 ہی ٹیبل سپون میں اس میں کرنے لگی ہوں حلدی یہ تینوں چیزیں ایڈ کر کے آپ لوگوں نے اس بالٹی کو کور کر کے اچھے سے رکھ دینا ہے پہلے آپ لوگوں نے مکس کر لینا اس کے بعد ہلکا سا نمک اور ہلکی سی حلدی ایسے ہاں آپ لوگوں نے ہاتھ سے پھلا کے اس کے بعد ڈال دینا ہے اس کے بعد اس کو مکس نہیں کرنا اس کو ڈھکن دے کے بند کر کے رکھ دینا ہے تو یہ پروسس کرنے سے آپ لوگوں نے چاول بلکل کیڑا اس میں نہیں لگی گا نیکس جو جی میں لسن ادرک لے کر آئی بھی تھی ان کو میں نے اپنے چھلنے کا پروسس سٹارٹ کر دی اور اب اس کا بنانے والے ہیں پیس دونوں کی سیم کونٹیٹی کا میں نے اچھے سے یہ مکسر بنا لیا تھا پہلے میں نے لسن کا بنا لیا ساتھ ساتھ پھر میں نے ادرکا بنا لیا اور دونوں مکسر کو میں نے لاسٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد سمپل اس کو ہم ڈالیں گے اپنی کیوبز میں کیوبز میں ڈال کے کر لیں گے اس کو فریز اور فریز کرنے کے بعد ہم اس کو ہم کریں گے پیک اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جی میرے فریزر میں کافی ملائی جمع ہوئی تھی تو وہ بھی بس کرتے کرتے کافی دے رہی تھی تو آج میں نے کہا چلیں جس کا مکھن بنا لیا جائے ساری ملائی کا اور مکھن بنانے کا پروسیس شروع ہوا ہوئے مکھن بن جائے گا تو اس کے بعد ہم اپنا گھی بھی نکال لیں گے اس میں سے تو یہ جی میں نے تمام ملائی کا مکھن نکال چکی ہوں میں اور یہ آپ لوگ دیکھ لیں بڑے مزدک مزدک گول گول پیڑے یہ فریش بھی بھل گئے کھانے کا دل کر رہے تو یہ کام بھی میرا ملائی والا کام بھی ہو چکا ہے تاکہ فریزر بلکل جنسا نا وہ ایکسرا چیزوں سے خالی کر لیا جائے اور یہ جی بن گیا ہے ہمارا دیسی گھی دیسی گھی بن چکا ہے اور اس کو پانس دس منتر تک تھنڈا کرنے کے بعد میں اس کو اپنے کر دوں گی اپنے جنسا یہ ہلی والی بوٹل سی ہے اس میں میں شفٹ کرنے والی ہوں اس کے بعد جو میں نے لیمن ایکسٹرا لیے ہوئے تھے تقریباً کلو ایک لیمن ہے ان کو اچھی سے واش میں نے کر کے رکھ دیا تھا اور اب کٹنگ کر کے اس کا لیمن جوس نکال لیا اور یہ کیوبز میں ڈال کے میں نے اپنا باکس بھر کے رکھ لیا تاکہ میری نیشن میں کام آسکے اس کے بعد میں نے کیا ہے میوہ صاف میوہ میں کافی لے کر آئی بھی تھی تو اس کی ڈنڈیاں وغیرہ جو گند وغیرہ ہوتا وہ صاف کر کے میں نے اسے بوٹل میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جو ثابت دھنیا ہوتا ہے اسے میں نے صاف کر کے اچھے سے بوٹل میں سیف کر لیا ہے جلدی ملتے ہیں اپنی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تکیلی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ